اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہمارا کورس ہے سگنلز اینڈ سسٹمز اور ہم پڑھ رہے تھے پروپرٹیز آف سسٹمز لاسٹ کلاس میں ہم نے سسٹمز کی تین پروپرٹیز پڑھیں تھیں میمریل سسٹمز اور میمریلس سسٹمز کیا ہوتے ہیں کازیلٹی یعنی کازل اور نان کازل سسٹمز کیا ہوتے ہیں اور انورٹیبیلٹی کہ سسٹمز کو ہم انورٹ کر سکتے ہیں یا نہیں تو یہ تین پروپرٹیز ہم پڑھ چکے تھے آج کی کلاس میں ہم پڑھیں گے لینیارٹی، ٹائم ان ویریانس اور سٹیبیلٹی تو یہ تین پروپرٹیز آج ہم نے پڑھنی ہیں ون بائی ون ہم ان کو دیکھتے ہیں سسٹمز ہمارے پاس لینیئر اور نان لینیئر دو طرح کے ہو سکتے ہیں لینیئر سسٹم کیا ہوتا ہے کہ ایک ایسا سسٹم جو دو پروپرٹیز کو اوے کرتا ہو تو ایک سسٹم لینیئر تب ہوگا جب وہ یہ دونوں پروپرٹیز کو فلفل کر رہا ہوگا اگر کوئی سسٹم ان دو پروپرٹیز کو اوے نہیں کرتا تو وہ سسٹم نان لینیئر ہوگا اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ایڈیٹیوٹی اور سکیلنگ ہے کہ چیز ایڈیٹیوٹی کو سپر پوزیشن بھی کہتے ہیں ایڈیٹیوٹی کو ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن اوہ ایکس ون آف ٹی پلس ایکس دو آف ٹی اس ایکول ٹو ٹرانسفارمیشن اوہ ایکس ایکس ون آف ٹی پلس ٹرانسفارمیشن اون ایکس دو آف ٹی اس ٹی کیپٹل ٹی یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے ٹرانسفارمیشن کو یا یہ ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ یہ سسٹم جو بھی آپریشن پرفارم کر رہا ہے ہم نے لاس کلاس میں دیکھا تھا کہ سسٹم کیا کرتا ہے انپورٹ پر کوئی ٹرانسفارمیشن اپلائے کرتا ہے تو اسی ٹرانسفارمیشن کو اس کیپٹل ٹی سے ڈینوڈ کیا ہوا تو اس بات کا مطلب یہ ہوا یہ جو ایکویجن ہے وہ ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اگر ہمارے پاس دو انپورٹس ہوں ایکس وان اور ایکس ٹو اور ہم ان دونوں کو ایڈ کر کے سسٹم سے پاس کریں اور اگر وہ ایکویل ہے ان دونوں کو پہلے ہم ٹرانسفارمیشن اپلائے کر لیں اور پھر ایڈ کریں تو اس پروپرٹی کو اگر کوئی سسٹم اوبے کر رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ سسٹم ایڈیٹیوٹی پروپرٹی اوبے کرتا ہے اور نیکس دوسری چیز ہے سکیلنگ سکیلنگ کو ماتھمیٹیکلی ہم اس طرح لکھتے ہیں کہ ٹرانسفارمیشن اوٹ اے ٹائمز ایکس آف ٹی اے ایک سکیلر نمبر ہے کہ اگر ہم انپورٹ کو کسی اے سکیلر نمبر سے ملٹیپلائے کرنے کے بعد ٹرانسفارمیشن اپلائے کریں یا ہم ٹرانسفارمیشن اپلائے کرنے کے بعد سکیلر سے ملٹیپلائے کریں اگر وہ دونوں چیزیں ایکول آ رہی ہیں تو دیٹ مینز کہ وہ سسٹم سکیلنگ پروپرٹی کو اوے کرتا ہے اور اگر کوئی سسٹم ان دونوں پروپرٹیز کو فالو کر رہا ہو تو اوے کرتا ہو تو ایسے سسٹم کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سسٹم لینئر سسٹم ہے ایڈیٹیوٹی اور سکیلنگ کو ہم ذرا مزید ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں کہ اس کے ایکچولی فیزیکلی میننگ کیا ہے کہ ہم نے یہ ایڈیٹیوٹی کی ماتھمیٹیکل فارم لکھت لی جو لاس سلائیڈ میں ہم نے دیکھی تھی اس بات کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہمارے پاس اگر ہم اس لیفٹ سائیڈ ایکویجن کو دیکھیں جو یہ کہہ دی ہے کہ ٹرانسفارمیشن اون ایکس وان آف ٹی پلس ایکس ٹو آف ٹی یعنی کہ دو انپورٹس ہیں دو سگنلز ہیں ان کو ہم پہلے ایڈ کر رہے ہیں اور پھر ٹرانسفارمیشن اپلائے کر رہے ہیں تو یہ چیز یہاں پر نظر آ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایکس وان آف ٹی ہے ایکس ٹو آف ٹی ہے ان دونوں کو ہم نے ایڈ کیا اور پھر اس کے اوپر ٹرانسفارمیشن اپلائے گی ٹرانسفارمیشن کیا ہے کہ ہم نے اس کو ایک سسٹم سے پاس کر دیا اور ہمارے پاس آؤٹپوٹ آگئی وائ آف ٹی یہ ہم نے لیفٹ سائیڈ آف ایکویشن کو گرافیکلی ریپریزنٹ کیا ہے اسی طرح اگر ہم اس رائٹ سائیڈ کو دیکھیں ایکویشن کی رائٹ سائیڈ کو دیکھیں تو ایکویشن کی رائٹ سائیڈ یہ کہہ رہی ہے کہ ٹرانسفارمیشن ہم نے سیپرٹلی دونوں سگنلز پہ اپلائے کر کے پھر ایڈ کرنا ہے تو وہ کچھ اس طرح بنے گا ٹرانسفارمیشن اپلائے کرنی ہے اور پھر اس کے بعد جو آؤٹپوٹ آئیں گی ان دونوں کی ان کو ہم نے آپس میں ایڈ کر لینا تو ہمارے پاس ایک فائنل آؤٹپوٹ آ جائے گی وائ آف ٹی ایڈیٹیوٹی پراپٹی یہ کہتی ہے کہ اگر یہ وائ آف ٹی اور یہ وائ آف ٹی ایکویل ہیں تو وہ سسٹم ایڈیٹیوٹی کو اوبے کرتا ہے تو ایڈیٹیوٹی کے لیے ضروری یہ ہے کہ یہ دونوں کی آؤٹپوٹس ایکویل ہونی چاہیے اگر یہ ایکویل ہیں تو ایڈیٹیوٹی اوبے ہو رہی ہے تو نیکس تھی سکیلنگ سکیلنگ کو ہم نے ماتمیٹیکلی دیکھ لیا تھا کہ ہم اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں سکیلنگ کو اسی چیز کو ذرا گرافیکلی ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس بات کا فیزیکلی میننگ کیا ہے تو اس بات کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس لیفٹ سائیڈ آف تی ایکویجن یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس ایکس آف تی جو انپورٹ سگنل ہے اس کو ہم نے ایک سکیلر سے ملٹیپلائے کرنا ہے اے ایکس آف تی اور پھر ہم نے ٹرانسفورمیشن اپلائے کرنی ہے تو اس بات کا مطلب ہے کہ ایکس آف تی کو ہم کسی سکیلر سے ملٹیپلائے کر دیں اور پھر اس کو ہم سسٹم سے پاس کریں تو ہمارے پاس جو آوٹ پوٹ آتی ہے اس کو ہم نے نام دے دیا وائی آف تی اور رائٹ سائیڈ آف تی ایکویجن یہ کہہ رہی ہے کہ نہیں اگر ہم ایکس آف تی کو پہلے سسٹم سے پاس کریں یعنی کہ ایکس آف تی کے اوپر ٹرانسفورمیشن اپلائے کریں اور پھر ہم اس کو سکیلر سے ملٹیپلائے کریں تو جو آوٹ پوٹ آتی ہے اگر یہ دونوں چیزیں ایکول ہیں اگر اس طرح کرنا یا اس طرح کرنا دونوں ایکول ہیں تو ایسا سسٹم سکیلنگ پراپرٹی کو اوپے کرتا ہے اور سسٹم کے لینئر ہونے کے لیے ضروری ہے کہ یہ جو دو پراپرٹیز ہم نے بھی دیکھیں ایڈیٹیوٹی اور سکیلنگ اگر ایک سسٹم ان دونوں پراپرٹیز کو اوپے کرتا ہے تو ایسے سسٹم کو ہم کہیں گے کہ وہ سسٹم لینئر ہے اب ہم کچھ اگزمپل دیکھتے ہیں لینئرٹی کی کہ یہ ایک سسٹم دیا ہوا ہمارے پاس سسٹم ہے وائی اف ٹی ایگولز ٹی سکیلنگ ایکس آف ٹی اور ہم نے یہ معلوم کرنا ہے کہ کیا یہ سسٹم لینئر ہے یا نون لینئر ہے تو ہم دونوں پراپرٹیز لینئرٹی کی سسٹم ایڈیٹیوٹی کو اوپے کرتا ہے تو ایڈیٹیوٹی کیا تھی ایڈیٹیوٹی کی ڈیفنیشن ہم نے ماتھمیٹکلی لکھ لی اب یہاں پر دیکھیں کہ یہ سسٹم کیا ہے سسٹم یہ ہے کہ آؤٹپورٹ وائی اف ٹی ایز ایکولز ٹو انپورٹ ملٹیپلائیڈ بائی ٹی سکیر تو یہ ایک ایسا سسٹم ہے کہ جو انپورٹ آئے گی کہ کیا لیفٹ سائیڈ اف تی ایکویزن ایکول ہے رائٹ سائیڈ کے یا نہیں تو اگر ہم لیفٹ سائیڈ میں پورٹ کریں تو ہم نے دونوں سگنلز کو پہلے ایڈ کرنا ہے ہمارے پاس اگر دو انپورٹس ہوں ایکس وان اور ایکس ٹو تو ہم دونوں کو ایڈ کر دیں اور پھر سسٹم سے پاس کریں تو دونوں کو ایڈ کر دینے کے بعد سسٹم سے پاس کرنے کا مطلب کیا ہے کہ ہمارا سسٹم کیا کر رہا ہے ٹی سکوئر سے ملٹیپلائے کر رہا ہے تو ہم نے دونوں کو ایڈ کر کے پھر اس کو ٹی سکوئر سے ملٹیپلائے کر دیا جبکہ رائٹ سائیڈ اف تی کوئیزن یہ کہہ رہی تھی کہ ہم دونوں سگنلز کو سپریٹلی سسٹم سے پاس کریں دونوں پر سپریٹلی ٹرانسفورمیشن اپلائے کریں تو ہم نے یہاں پر اسی طرح کیا اپلائے کر دیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ دونوں ایکول ہیں تو ہم اس کو مزید تھوڑا سا سمپلیفائے کر دیتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ کیونکہ ٹی سکوئر دونوں سے ملٹیپلائے ہو جائے گا تو ہمارے پاس آ جائے گا ٹی سکوئر ایکس ون اف تی پلس ٹی سکوئر ایکس ٹو اف تی اور رائٹ سائیڈ پہ بھی ہمارے پاس یہی چیز آ رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو گیون سسٹم ہے یہ ایڈیٹیوٹی کو اوبے کرتا ہے اب ہم نے دوسری پراپٹی چیک کرنی ہے کہ کیا یہ سکیلنگ کو بھی اوبے کرتا ہے تو سکیلنگ یا ہوموجینیٹی کی دیفینیشن ہمارے پاس یہ تھی کہ ٹرانسفارمیشن آف ای ٹائم ایکس اف تی شوڑ بھی ایکول ٹو ای ٹرانسفارمیشن آف ایکس اف تی تو اس ایکویجن میں ہم اپنا سسٹم اپورٹ کرتے ہیں تو سسٹم ہمارا تھا ٹی سکوئر سسٹم ہمارا کیا کر رہا ہے اگین کہ ٹی سکوئر سے انپورٹ کو ملٹیپلائے کر رہا ہے تو اگر ہم انپورٹ کو اے سے ملٹیپلائے کریں تو اے ایکس اف تی بن جائے گا اور جب سسٹم سے پاس کریں گے تو ٹی سکوئر اے ایکس اف تی بن جائے گا اور رائٹ سائیڈ اف تی ایکویجن کہ ہم پہلے سسٹم سے پاس کریں تو ہمارے پاس t² x of t اور بعد میں سکیلر سے ملٹیپلائے کر دیں تو a t² x of t تو یہاں پر بھی ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ left side of the equation right side کے equal ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سسٹم given system scaling property کو بھی عبے کرتا ہے اور linearity کی definition کیا تھی کہ سسٹم linear کب ہوگا کہ سسٹم تب linear ہوگا جب وہ یہ دونوں properties کو fulfill کرتا ہو تو اس لیے یہ ہمارا given system کیا ہے linear ایک اور example دیکھتے ہیں کہ ایک اور system دیا ہوا ہے system ہے کہ y of t is equal to x square of t اور ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ system linear ہے یا نہیں تو again ہم same procedure apply کریں گے کہ additivity کی definition ہم اس definition میں اب اس پار ہمارے پاس جو system ہے وہ system کیا کر رہا ہے کہ output equals to input کا square جو بھی input ہے اس کا square کر کے output دے رہا ہے تو اب اس system کو ہم نے اس equation میں put کر کے دیکھنا ہے کہ کیا یہ additivity obey کرتا ہے یا نہیں تو left side equation میں اگر ہم system کو put کریں کہ پہلے ہم نے دونوں signals کو add کرنا ہے x1 of t plus x2 of t پھر transformation apply کرنی ہے transformation کیا ہے square کر دینا تو یہاں پر ہم نے اس کا square کر دیا x1 of t plus x2 of t whole square ہمارے پاس آگیا جبکہ right side equation یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے دونوں signals پہ separate transformation apply کرنی ہے it means کہ ہم نے x1 of t کا separately square لینا ہے x2 کا separate square لینا ہے اور ان دونوں کو add کر دینا ہے اور اب last ہم یہ چیک کریں گے کہ کیا left side of the equation right side کے equal ہے یا نہیں تو obviously جو ہمیں یہاں نظر آ رہا ہے کیونکہ اگر ہم x1 of t plus x2 of t whole square کو open کریں a plus b whole square کے فرمولا سے تو وہ ہوتا ہے a square plus b square plus 2ab تو یہاں پر ہمیں clearly نظر آ رہا ہے کہ left side اور right side equal نہیں ہے اس لیے یہ system additivity کو obey نہیں کرتا اور اگر additivity کو obey نہیں کرتا تو obviously یہ linear نہیں ہو سکتا linearity کی definition میں دونوں properties کا fulfill ہونا ضروری ہے لیکن ہم صرف اپنی practice کے لیے دوسری property بھی چیک کر لیتے ہیں scaling کیا یہ scaling کو obey کرتا ہے یا نہیں تو scaling کی definition ہم لکھیں گے اور اس definition میں اپنے system کو put کرتے ہیں کہ کیا ہمارا system ہے x square of t تو left side of equation کہہ رہی ہے کہ transformation on a x of t تو یعنی کہ a x of t کے اوپر transformation apply کرنی ہے اور transformation ہماری کیا ہے square کر دینا تو a x of t whole square equal to transformation on x of t تو x of t کی transformation کیا ہے x square of t اور پھر ہم نے scalar سے multiply کرنا ہے تو کیا یہ equal ہیں equal نہیں ہیں کیونکہ left side a x of t whole square ہے جب اس کو ہم اپن کریں گے تو آ جائے گا a square x square of t جبکہ right side پہ a x square of t تو یہ دونوں equal نہیں ہیں اس لئے یہ system scaling property کو بھی obey نہیں کرتا اور یہ system non-linear ہے یہ system linear نہیں ہے ایک تیسری example دیکھتے ہیں کہ ایک اور system ہمیں دیا ہوا ہے کہ y of t is equal to three times x of t plus two یہ ایک system دیا ہوا ہے اور ہم نے معلوم یہ کرنا ہے کہ کیا یہ system linear ہے یا نہیں تو again ہم same procedure apply کریں گے کہ ہم additivity کو check کریں گے additivity property کو again میں نے reproduce کر دیا یہاں پر کہ additivity property کی mathematical definition یہ ہے اس میں ہم نے system کو put کرنا ہے اب ہمارا یہاں پر system کیا ہے کہ input x of t input کو وہ three سے multiply کرتا ہے plus two تو ہمارے پاس output بن جاتی ہے تو اس کو ہم ایسے ہی put کرتے ہیں کہ اگر ہم x1 of t plus x2 of t کہ ہم پہلے دونوں inputs کو multiply add کر لیں x1 of t plus x2 of t پھر ہم نے transformation apply کرنی ہے تو ہم نے ایسے ہی کیا کہ x1 of t plus x2 of t اب اس کے اوپر transformation apply کرنی تھی ہم نے تو transformation ہماری یہ ہے 3 times input plus 2 تو ہم نے exactly یہ کیا 3 times input plus 2 اسی طرح right side پہ equation ہماری کہہ رہی تھی کہ ہم نے separately transformation apply کرنی ہے x1 پہ separately apply کرنی ہے x2 پہ اور پھر ان دونوں کو add کر دینا ہے تو ہمارے پاس equation کیا بنے گی 3 times x1 of t plus 2 یہ چیز open کریں گے تو بن جائے گی 3 times x2 of t plus 2 اور ہم نے ان دونوں کو add کر دینا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کیا left side اور right side equal آتی ہیں یا نہیں تو ہم left side کو اگر open کریں تو بن جاتا ہے 3 times 1 of t plus 3 times 2 of t plus 2 جبکہ right side پہ ہمارے پاس یہ بن رہا ہے 3 times x1 of t plus 3 times x2 of t plus 4 تو اس سے کیا پتا چلا کہ ہمارے پاس additivity یہ system additivity کو اوبے نہیں کرتا left side اور right side equal نہیں ہیں اس لیے یہ system linear نہیں ہے تو یہاں پر ہم linearity کا انصر تو کر سکتے ہیں کہ یہ system linear نہیں ہے just for checking ہم اس کی scaling property بھی check کر سکتے ہیں جو آپ لوگ خود کر لیجئے گا یہ scaling کو بھی follow نہیں کرتا تو یہ system non-linear ہے systems کی پانچویں property ہے time varying and time invariant system time invariant system ہم ایک ایسے system کو کہتے ہیں کہ اگر ہم input کو delay کر دیں ایک time shift دے دیں advance کر دیں یا delay کر دیں ایک input کو تو output بھی delay ہو جائے mathematically ہم اس کو ایسے لکھتے ہیں کہ transformation on x of t minus t naught t minus t naught you know کہ اس کا مطلب ہے کہ ہم time shift کر رہے ہیں کہ اگر ہم نے x کو input کو t naught کا delay دے دیا ہے یا advance کر دیا ہے اور پھر transformation apply کی ہے تو that is equal to the same delay in output graphically اس کو دیکھتے ہیں کہ اگر suppose ہمارے پاس ایک input ہے triangular type shape کا ایک signal ہے یہ input ہے یہ ہم ایک system سے پاس کرتے ہیں اور output کچھ اس طرح کیا جاتی ہے تو time invariant system وہ ہوگا کہ اگر ہم اس input کو delay کر دیں تو same amount output بھی delay ہو جائے کہ ہم نے input کو delay کیا ہے یہ پہلے start آرہا تھا t1 سے اب t1 پلس ta تو ایک delay ta ہم نے دے دیا ہے اس میں اور اسی طرح output بھی ہمارے پاس ta کے delay سے آ رہا ہے باقی کوئی چینج نہیں ہے صرف جتنا ہم نے input کو delay کیا اتنا ہی output delay ہوا ہے اگر ایسا ہو رہا ہے تو پھر ہمارا system time invariant ہے یا اس کو ہم shift invariant بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ shift invariant system ہے کہ اس کو shift کرنے سے اس پہ کل فارک نہیں پڑتا صرف output بھی اتنا ہی shift ہو جاتی ہے تو in short time invariant system وہ ہوتے ہیں جو ایسے system جو کی output time dependent نہیں ہوتی ایسے system جو time کے ساتھ vary نہیں کرتے اب ہم اس کی ایک example دیکھتے ہیں کہ ایک system دیا ہوا ہے y of t is equal to 10 time x of t اس system کے بارے میں ہم نے بتانا ہے کہ کیا یہ system time invariant ہے یا نہیں تو ہم time invariance کی definition apply کرتے ہیں time invariance mathematically definition کہتی ہے کہ transformation on x of t minus t not is equal to y of t minus t not اگر یہ property fulfill ہوتی ہے تو system time invariant ہوگا اب ہم اپنے system کو اگر دیکھیں تو system کیا کر رہا ہے کہ input کو 10 سے multiply کر رہا ہے تو ہم اس کو put کرتے ہیں کہ 10 times x of t minus t not left side پہ بھی ہمارے پاس آجاتا ہے اور right side پہ بھی 10 times x of t minus t not تو left side اور right side اگر برابر ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ system time invariant ہے ایک اور example دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک system given ہے y of t is equal to 3 times x square of t u of t تو یہ system ہے کہ جو input کا square کرتا ہے multiplied by 3 multiplied by u of t اس system کے بارے میں ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا یہ time invariant ہے تو ہم time invariant کی definition apply کرتے ہیں transformation of x of t minus t not کہ ہم input کو delay کرنے کے بعد system سے پاس کریں تو یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے 3 times x square of t minus t not u of t جبکہ right side پہ یہ ہے کہ اگر ہم output کو t not سے delay کر دیں تو it means کہ یہ output y of t جو complete یہ signal ہے اس کو ہم t not کا delay دے دیں تو ہمارے پاس کے بنے گا 3 x square t minus t not u of t minus t not اب یہاں پر ہم clearly دیکھ سکتے ہیں کہ left side اور right side equal نہیں ہیں اس لئے یہ system time invariant نہیں ہے next question ہے کہ ایک system ہے y of n is equal to n x of n discrete time system ہے کہ output equal ہے n time x of n اور ہم نے یہ بتانا ہے کہ کیا یہ system time invariant ہے یا نہیں اور یہ بتائیں گے آپ یہ آپ کی assignment کہہ لیں اس کو کہ اس کو آپ نے اس question کو solve کرنا ہے سب لوگوں نے اور اس کے بارے میں بتانا ہے کہ کیا یہ system time invariant ہے یہ time invariant نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ یہ بھی کر لیں کہ اسی system کا آپ بتا دیں کہ کیا یہ system linear ہے یا نہیں تو یہ میں as an assignment share بھی کر دوں گا یہ آپ کا practice question ہے آپ نے اس کو practice کرنا ہے next property ہے ہماری stability کہ ایک system stable یا unstable بھی ہوتا ہے کہ system stable system ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا system جس کی output under control رہے infinite نہ ہو جائے اگر ہم book کی definition دیکھیں تو book کہتی ہے system is stable in the bounded input bounded output یعنی bible sense if and only if every bounded input produces bounded output کہ اگر ہم system کو کوئی bounded input دیں bounded input کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اسے کوئی finite input دیں اور وہ ہمیں finite output دیتا ہے کہ کسی finite bounded value کے لیے یہ infinity value نہیں دیتا تو ایسے system کو ہم کہیں گے کہ یہ system stable ہے for example یہ ہمارے سامنے کچھ systems دیئے ہوئے ہیں y of n is equal to x of n square تو کیا یہ system stable ہے تو ہم نے دیکھنا ہے کہ x of n input پہ اگر ہم x of n کی جگہ کوئی finite چیز دیں کوئی bounded چیز دیں اور اس کا output کیا ہے system کیا کر رہا ہے اس کا square لے رہا ہے تو ایک bounded value کا square bounded ہی رہے گا تو اس لیے یہ system stable ہے اب اگر ہم دوسرے ایک اور system دیا ہوئے y of n is equal to log of x of n کہ input کا وہ log لے رہا ہے تو کیا یہ system stable ہے یہ system stable نہیں ہے کیوں کیوں کہ log ایک ایسا function ہے جو ہمیں infinite value دے سکتا ہے for example log of zero is infinity input ہم نے ایک boundary دی ہے finite value دی ہے جبکہ output اس کی infinite آ رہی ہے تو اس لیے یہ system stable نہیں ہے اسی طرح third system اب آپ کیس کر سکتے ہیں کہ کیا stable ہے یا نہیں تو یقیناً یہ system stable ہے تو سکتے ہیں تو سکتے ہیں